چالاک چائنہ کی سازش کا خلاصہ تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چائنہ کے بارے میں ایسی باتیں جسے جان کر آپ کے خون شوٹ جائیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتے تک اور جانئے کیسے چائنہ اپنی چال پہ چال چلتا ہے دوستو جہاں پوری دنیا گوگل بابا کا نام لیتی نہیں تک تھی وہی چائنہ نے گوگل کو اپنے دیش میں خسنے تک نہیں دیا سرچ انجنز کے نام پر جہاں ہم پہلے ایکسپلورر اور اب گوگل کا استعمال کرتے ہیں چائنہ نے ہمیشہ سے ہی خود کے بنائے ہوئے سرچ انجنز کا استعمال کیا ہے جن میں بیڈو، کیہو 360 اور سوگوہو شامل ہے ان میں سے سب سے زیادہ استعمال لوگ بیڈو کا کرتے ہیں واتس ایپ دنیا کا سب سے آسان سوشل نیٹ ورکنگ ایپ جس نے کروڑوں لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے چائنہ نے اسے بھی استعمال نہیں کرنے دیا وہاں کے لوگوں کو واتس ایپ کے جگہ کیول ویچیٹ یوز کرنے کی انمتی ہے اور دوستو یوسی براؤزر کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہیں یہ بھی چائنہ کا ہی بنایا ہوا ہے جسے وہ گوگل کروم کے جگہ استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی وہ الگ الگ ایڈبیٹیزمنٹس لگا کر دنیا کو یوسی براؤزر کا استعمال کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور جب ہمیں شوپنگ کرنی ہوتی ہے تب ہم امیزون یا کسی ادھر شاپنگ سائٹس کا استعمال کرتے ہیں وہی چائنہ اپنے گراؤنڈ سائٹ alibaba.com کو بڑھانے کے لیے ابھی تک امیزون کو اپنے دیش میں خسنے ہی نہیں دیا یہاں کے لوگ پورے طریقے سے اپنے ہی چیزوں کا استعمال کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ سچے دیش بقت کی طرح ہے بس اپنی دیش میں بنی ہوئی چیزوں کو اپناتے ہیں اور دوسرے کسی دیش کی چیزوں کو بھاو تک نہیں دیتے اور دوستو سب سے زیادہ دکھ کی بات تو یہ کہ چائنہ اپنا ویپار پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے عربوں کا ایکسپورٹ کرتا ہے جیسا کہ بھارت کو دیکھ لیجی ہر سال چائنہ بھارت میں قریب 100 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ بھارت مشکل سے ہی 5 بلین ایکسپورٹ کرتا ہے تو آنکڑے دیکھ کر صاف پتا چل رہا ہے کہ چائنہ کی اول بھارت سے ہی اکیلے 95 بلین کا منافع کمارا ہے چائنہ نے اپنے لوگوں کو باندھنے کے لیے اتنے طریقے نکال دیئے ہیں کہ وہاں کی لوگ خود کی ہی چیزوں کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں چائنہ نے ہر چیز کا الٹرنیٹ بنا رکھا ہے جہاں لوگ ٹویٹر پہ اپنا سرکھ پاتے ہیں چائنہ کے لوگ ویوو کے تھروں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یوچوب تک کا ان لوگوں نے دوسرا ورجن نکال رکھا ہے جس کا نام ہے یوکو دوستو چائنہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے اور یہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر اس نے کسی بھی باہری کمپنی کو اپنے دیش میں گھسنے دیا تب وہ آرام سے گروہ کر جائے گا پر چائنہ ایسا ہونے ہی نہیں دیتا اسی لیے اس نے ہر دوسری چیز کا الٹرنیٹ بنا کر انٹرنیشنل مارکٹ میں بیجنا شروع کر دیا اس کا ایک اگزامپل ہم یہ لے سکتے ہیں فیس بک دنیا بھر میں کھربوں لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں پر چائنہ نے اسے بھی گھسنے نہیں دیا کیونکہ اگر فیس بک چائنہ میں انٹر کر جاتا تو اس کا بزنس آرام سے گروہ کر جاتا جو چائنہ کو کبھی منظور نہیں ہوگا دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ دوسری چیزوں کو اپنے دیش میں نہیں آنے دیتا پر خود ہر جگہ گھسنا چاہتا ہے چائنہ کی اسی چالاکی سے آپ بہت خوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج چائنہ پوری دنیا میں راج کرنا چاہتا ہے اور شترنج کی طرح اپنے چال پہ چال چل رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جلد ہی یہ ہمیں مات دے دے گا پر ان سب کے باوجود بھی ہم ہولی دیوالی کا سامان لینے جاتے ہیں تو چائنیز مالی خریدتے ہیں لائٹس سے لے کر کھلونوں تک ہر چیز جس سے ہم اپنے دیش کا نقصان اور چائنہ کا فائدہ کرواتے ہیں اور یہ نہیں موبائل فونز بھی ہم چائنیز ہی یوز کرتے ہیں اپنے دو موبائل فونز اوپا اور ویووں میں ہی کمپیڈیشن کروا کے ہمارے اندر انٹریسٹ پیدا کرتا ہے جس سے ہم ان دونوں میں سے ایک فونز ضرور خریدتے ہیں اب دوستو آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ آج کل کیا ٹرینڈنگ ہے لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچانے والا ایپ ٹک ٹک یہ بھلے ہی چائنہ کی سمپتی ہے پر اس کا پورا لاب ہم جیسے لوگ اٹھا رہے ہیں ٹک ٹک پر بہت ہارڈ تیرا گھاٹا جیسے گانوں پر ویڈیوز بنا کر ہم فیمس ہونے لگے ہیں پر اس کا پورا کا پورا منافع چائنہ لے رہا ہے روز اربو روپے کما کر اب دوستو ٹک ٹک پر ویڈیوز بنا کر ہم اپنا بھی گھاٹا کر رہے ہیں اور اپنے دیش کا بھی چائنہ نے ٹیکنیکل فیلڈ اور بیٹل فیلڈ سے تو دنیا کو ہرائیا ہی ہے اور اب وہ کورونا کے ذریعے لوگوں کو بائیولوجکلی بھی نقصان پہنچا رہا ہے تو دوستو ہمیں چائنہ کو سبق سکھانا ہی ہوگا اس کے لیے ہمارا پہلا قدم ہے چائنیز سامانوں کا تیاغ کرنا چاہے وہ کچھ بھی ہو اور خود بھی یہ سیکھنا کی کیسے اپنے ہی دیش کی چیزوں کو استعمال کر کے اس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں لائے جائے ٹیک ٹوک یوزر سے میری اپیل ہے کہ وہ ترنت ہی اسے ڈیلیٹ کرے اور اس کے مارکٹ کو کریش کروائے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ عام جنتہ ہونے کے ناتے ہمارا کیا کرتو ہے تو یہ ہے دوستو کہ اسے اتنا شیئر کرو کہ ہر کوئی چائنہ کے خلاف ہو جائے اور ایک دن کے اندر اس کا پورا مارکٹ کریش ہو جائے اسے اتنا پھیلاؤ کہ یہ ہمارے سرکار تک بھی پہنچے تاکہ وہ چائنہ کو کڑا سبق سکھا سکے جائے ہند جائے بھارت دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پیز لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے